موسیقی عوض باللہم شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید ناظرین اسلام علیکم میں ہوں کامران علی ویوز آن نیوز اپنے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں عزیز دوستو آج جو خبر لے کر آیا ہوں وہ آپ جانتے ہیں کہ مریم صفتر کے بیٹے کی شادی جو ہے وہ لندن میں ہوئی اور چونکہ صفتر جو ہیں کیپٹن صفتر اور مریم نواز ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں جس کی وجہ سے وہ ای سی ال میں ہیں اور ان کے بیٹے کی شادی جو ہے وہ لندن میں ہونے کی وجہ سے وہ دونوں اس شادی میں شریک نہیں ہو سکے اور پاکستان میں اگر وہ کرتے تو ان کے دیگر جو رشتہ دار ہیں وہ شامل نہیں ہو سکتے تھے جن میں میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ نہیں شامل ہو سکتے تھے جو اس خاندان کا اہم حصہ ہیں اور اس میں جو یہ شادی جنیت صفتر کی ہوئی ہے وہ عائشہ صیف کے ساتھ ہوئی ہے جو صیف الرحمان صاحب جو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں ایک دور میں نیپ کے چیرمن تھے ان سے ہوئی ہے اور ان پر بھی کرپشن کے چارجز ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی اس ملک میں نہیں آ سکتے تھے اسحاق ڈارسہ وہاں موجود ہیں ان پر کرپشن کے چارجز ہیں وہ بھی پاکستان نہیں آ سکتے آ تو سکتے ہیں لیکن وہ آتے نہیں ہیں کیونکہ انہیں عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہیں جیل جانے کا خدشہ ہے تو اس وجہ سے یہ شادی وہاں ہوئی اور جس شادی حال میں یہ شادی ہوئی عزیز دوستو آپ لوگ کو اس کا پتہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی زیادہ ایکسپنسیف شادی حال ہے ایک ایکسپنسیف ہوتل ہے جہاں پر ساڑھے تین لاکھ پر ہیڈ کا خرچہ آیا ہے اور جس میں تین سو کے قریب لوگ شامل ہوئے ہیں اور اس میں یہ شادی بڑی ہی دھوم دھام سے ہوئی ہے اور اس کی ویڈیوز تصاویر پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں عزیز دوستو یہاں پر میری یہ گزارش ہے کہ میں کسی پر الزام تو نہیں لگاؤں گا کہ یہ سارا پیسہ جو ہے وہ کرپشن سے کمایا ہوا پیسہ ہے اور ہماری غریب عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے لیکن بارحال سوالیہ نشان تو کھڑا ہوتا ہے جس میں جیسے مریم نواز کہتی ہیں کہ میری تو پاکستان سے باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جہداد نہیں انہوں نے یہ کہا تھا اور کیپٹن سفدر جو ہے وہ آرمی سے ریٹائرمنٹ لیے ہوئے ایک عوضے دار ہیں اور ظاہر ہے وہ بھی اتنے امیر ترین نہیں ہیں کہ ان کے بیٹے کی شادی لندن میں اتنے بڑے حال میں ہو بارحال مریم نواز کے جو بھائی ہیں وہ بہت امیر ترین ہیں شاید ماموں نے یہ شادی کا خرچہ اٹھا ہی لیا ہو اور رشتہ داروں نے اٹھا ہی لیا ہو اور اللہ نہ کرے کہ اس شادی کے اوپر جو خرچہ آیا ہے اس میں ایک روپیہ بھی حرام کا نہ ہو اور اس میں ہمارے غریبوں کا خون پسینہ جو ہے وہ لوٹا ہوا اس میں ایک کترہ بھی نہ ہو لیکن اگر اس میں یہ چیز اس کی آمیزش ہے اور غریبوں کا خون اور پسینہ اس کی آمیزش ہے لوٹ کے پیسے کی آمیزش ہے چوری کے پیسے کی آمیزش ہے تو اس کے اندر یہ پھر خود یہ فیصلہ کر لیں کہ اس شادی کا کیا وہ رہ جاتا ہے ایک مورل جواز کیا رہ جاتا ہے یہ ہمیں خود سوچنا ہے انہیں خود سوچنا ہے جنہوں نے یہ شادی کی ہے اور اس کے اندر عزیز دوستو جب یہ شادی ہو رہی تھی تو باہر پی ٹی آئی کے لوگوں نے احتجاج کیا تھا لیکن اس بار ایسا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو نون کے ورکرز نے فری ہینڈ نہیں دیا ورنہ وہ ہر جگہ اکٹھے ہو کر کبھی میاں نواز شریف کا رستہ روکتے ہیں کبھی وہ جو ہے ساگڈار کا رستہ روکتے ہیں اور کبھی وہ میاں نواز شریف صاحب کے صاحب زادوں کا اور جو عابد شیر علی ہے ان کا رستہ روکتے ہیں تو جس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق بنتا ہے اور اس بار جو ہے ایسا نہیں ہوا نون لیگ کے ورکر جو ہے وہ آئے اور انہوں نے تشدد کیا جس میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو جو ہے تشدد کا سامنا کرنا پڑھا پڑھ رہا تھا اس کی میں کوشش کروں گا کہ اپنے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں کہ وہ بھی آپ کو مل جائے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپس میں یہ لوگ لڑے ہیں اور اس میں کس طرح ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی ہے اور میں اس چیز کو ہمیشہ جو ہے ڈسکریج کرتا ہوں اس کی اصلہ شکنی کرتا ہوں کہ اس قسم کے پروٹیسٹ جس سے ملک کی بدنامی ہو فر نہیں کرنے چاہیے ہمیں پروٹیسٹ وہ کرنا چاہیے جو شیعان علی نے ایک لیگل رستہ اختیار کیا ہے اس میں دوستو اس رستے کو اپنائیے اور اس کو آگے لے کر چلیے بجائے یہ کہ دنیا کی سڑکوں پر اپنے ملک کا تماشا لگائیں کیونکہ ان چوروں کو اگر آپ چور سمجھتے ہیں ان ڈاکووں کو اگر آپ ڈاکو سمجھتے ہیں تو سب سے بڑی کمزوری ان کی ہے کہ یہ اس ملک میں فرار کی زندگی برطانیہ میں اس لیے گزار رہے ہیں کہ جو پاکستان میں بیٹے ہوئے لوگ ہیں وہ کمزور ہیں انہوں نے اپنے کیس کو اس حد تک کمزور کر کے عدالتوں میں پیش کیا کہ یہ عدالتیں ان کو نکلنے کا رستہ سیف پیسج دینے پر مجبور ہو گئیں کیونکہ جج نے کبھی بھی اپنے طور پر فیصلہ نہیں کرنا ہوتا شواہد کو دیکھ کر کرنا ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک کی بھولی بھالی قوم کو یہ کون سمجھائے کہ جب تک دوسری طرف سے مضبوط کیس پیش نہ کیا جائے تو جج اپنے طور پر کبھی بھی کسی کو چھوٹ نہیں دیتا جن ججوں نے سخت فیصلے اور تاریخ سے ہٹ کر فیصلے کیے ہیں وہ دنیا کے اندر ظلیل بھی ہوئے ہیں رسوا بھی ہوئے ہیں لیکن میرے دیکھنے میں اکثر آیا ہے کہ ججز جو ہیں وہ فیصلہ تب ہی دیتے ہیں جب دوسری طرف سے کمزوری کمزائرہ کیا جائے تو یہ عزیز دوستو ہماری آج کی ویڈیو تھی اس میں میں جو پیغام لے کر آیا ہوں کہ ہماری قوم کو اب سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے بہتر فیصلے کرنے ہیں کس طریقے سے چوروں کا خاتمہ کرنا ہے یہ صرف اور صرف اس لیے لے کر آیا ہوں اور یہ فیصلہ کیا کرنا ہے یہ قوم نے خود سوچنا ہے کہ کیسے کرنا ہے تو یہ تھی عزیز دوستو ہماری ایک ویڈیو اس میں ہمارا ساتھ دیجئے ہمارے چینل کو یوٹیوب کے ساتھی سبسکرائب کریں بیل آئیکون کا بٹن دبا کر آل کو پریس کریں تاکہ ہماری آپ سے ملاقات ہوتی رہے اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور فیس بک کے ساتھی ہمارے پیج کو جوائن کریں فالو کریں لائک کریں اور کومنٹ کریں وما علینا اللہ بلا